بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد مومنین اکرام آج ہم ذکر کریں گے کہ تسبیح جو ہم پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد اس کی کیا فضیلت ہے اور کہاں سے آئی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے تسبیح اسے تسبیح جناب زہرہ کہا جاتا ہے جناب زہرہ صلی اللہ علیہہ جب گھر کے کام کاج خود کرتی تھیں کم ہی ہیلپ لیتی تھیں اکثر کام خود فرماتی تھیں تو ہمیں یہاں ایک درس ملتا ہے کہ اپنی بچیوں کے اس طرح تربیت کریں جتنے بھی لائن لارڈ گھر سے ہوں انہیں گھر کے کام خود کرنے چاہیے کوشش کرنی چاہیے گھر کے کام کاج کیونکہ اس میں بہت زیادہ عجر ہے فضیلت ہے روایات ہیں کافی جناب زہرہ صلی اللہ علیہہ جب کام کر کے تھک جاتیں تو ایک مرتبہ اپنے بابا کے پاس گئیں جناب ختمی مرتبت نے تھکاوٹ دیکھی تو وہاں جناب ختمی مرتبت نے تسبیح انعیت کی جناب زہرہ کو کہ یہ تسبیح پڑھا کریں آپ کی تھکاوٹ کام ہوگی اور احساس تھکاوٹ کا کام ہوگا وہ تسبیح کیا ہے وہ طریقہ کار ہم بتائیں گے اس کی فضیلت کیا ہے وہ ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں امام حمد باکر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ذکر جو ہے حمد خدا میں وہ تسبیح جناب زہرہ ہے جس طرح دعا کمیل کہتے ہیں نا کہ دعا کمیل ہے یہ نہیں ہے کہ جناب کمیل نے وہ دعا ہمیں دی ہے نہیں وہ دعا خدا کی طرف سے اہل بیت نے جناب کمیل کو مولا امیر کانات نے وہ حدیہ کی تھی یا سنائی تھی اس وجہ سے یہ تسبیح جناب زہرہ بھی جناب زہرہ سے اس وجہ سے منصوب ہے کہ یہ خاص عطا کی گئی ہے جناب زہرہ کو ذکر یہ خدا کا ہو رہا ہے تو دشمنان ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تمام عبادت میں تو اہل بیت کو لے آتے ہیں بابا اہل بیت کے علاوہ ہمارا گزارہ ہی نہیں ہے اہل بیت ہی روح عبادت ہیں اہل بیت ہماری عبادت شروع ہوتے ہی شامل ہوتے ہیں عبادت ختم ہونے تک روح عبادت ہیں ضرور نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے نام لیتے رہیں نماز بھی پڑھتے ہیں تو اہل بیت شامل ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں تو اہل بیت شامل ہیں اسی طرح کوئی عبادت کرتے ہیں ہماری عبادت کا 0.1 فیصد بھی اہل بیت کی ولایت سے اہل بیت کی اطاعت سے خالی نہیں ہے تو یہاں بھی یہی ذکر کرنا ہے کہ تسبیح زہرہ کی فضیلت دشمن اہل بیت کو نہ معلوم ہو لیکن ہمیں پتا ہے کہ کیا فضیلت ہے مولا فرماتے ہیں سب سے افضل ذکر ہے اگر اس سے کوئی افضل ذکر ہوتا تو رسول خدا عطا وہی کرتے جو افضل تھا تو سب سے افضل ذکر یہ ہے اس کے یہ رویت جو ہے وسائل و شیعہ میں موجود ہے کافی کتب میں اس کے علاوہ ایک رویت ہے کہ پاؤں پھیلانے سے پہلے پاؤں پھیلانے سے پہلے یعنی نماز ہم نے پڑھ لی جس طرح تشاہد کی حالت میں اسی طرح تسبیح پڑھنی ہے مولا فرماتے ہیں کہ پاؤں پھیلانے سے پہلے اگر یہ تسبیح آپ نے پڑھ لی آپ کے گناہ ماف ہو جائیں گے اور آپ پر جنت واجب ہو جائے گی تو ہمیں بعض مومنین ایسے کرتے ہیں گود بنا لیتے ہیں ٹانگیں سیدھی کر لیتے ہیں پھر تسبیح پڑھتے ہیں اس کی فضیلت پھر وہ اور نہیں ملے گی جو اس کا ذکر کیا گیا ہے تو اسی حالت میں تشاہد کی حالت میں تھوڑا سا پانچ منٹ آپ ایکسٹرہ تین منٹ ایکسٹرہ لگا دیں گے تو کوئی حالت نہیں ہے لیکن اس کا آجر اور ثواب بہت زیادہ ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے سوتے ہوئے تسبیح پڑھنا یعنی کہ آپ سونے گئے ہیں بیڑ پہ گئے ہیں تو اس وقت بھی کچھ ورد ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک ہی ہے کہ آپ تسبیح زناب زہرہ کو پڑھیں باوضو ہو کے سویں اس کا آجر یہ ہے کہ ساری رات آپ کی پھر عبادت میں شمار کی جاتی ہے اور مولا فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ روایت بھی کافی کتب میں موجود ہے کہ یہ تسبیح جو ہے میں پسند کرتا ہوں کہ میں ہزار رکت نماز کے عوض اس تسبیح کو پڑھوں کیونکہ ہزار رکت نماز کا مجھے اتنا آجر نہیں مل نظر آرہا جتنا اس تسبیح کا آجر ہے تو یہ نہیں ہے کہ نماز کم ہے اور تسبیح کی اہمیت زیادہ ہے ہر چیز کی اپنی اہمیت ہوتی ہے ہزار رکت جو نوافل ہیں اس سے مولا فرما رہے ہیں کہ اس تسبیح کی فضیلہ زیادہ ہے کیوں ایک تو یہ ہے کہ یہ تسبیح ان کی دادی کی طرف منصوب ہے جناب زہرہ صلی اللہ علیہہ کی طرف منصوب ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خداوند کریم نے خاص ہتیہ کی تھی جناب زہرہ کو ہزار رکت نماز نوافل سے بہتر اور افضل ہے کہ آپ اس تسبیح کو پڑھیں باقی ہمارے جو اہل بیعت علیہ السلام ہیں آئمہ اتحار ہیں وہ ہر دن میں ہر رات میں ایک ہزار رکت نماز بھی پڑھتے تھے لیکن یہاں مقصد ہے کہ فضیلت تسبیح کو ذکر کرنا طریقہ کار کیا ہے طریقہ کار یہ ہے کہ چونتیس بار آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے تسبیح سٹارٹ کرنی ہے تو اللہ اکبر سے چونتیس بار اللہ اکبر پڑھنا ہے تینتیس بار الحمدللہ تینتیس بار سبحان اللہ طریقہ کار یہی ہے لیکن مومنین جو کرتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ طریقہ درست نہیں ہے اللہ اکبر یہاں پہلے تو یہ ہے کہ وکبر ادا ہوتا ہے اللہ وکبر یہ نہیں ہے یہاں جو اکبر میں حمزہ ہے یا اللہ میں اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے طریقہ یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ نہ کہ اللہ وکبر یا اللہ اکبر یہ طریقہ درست نہیں ہے اس سے تسبیح ادا نہیں ہوگی اللہ اکبر تھوڑا سا وقت زیادہ لگے گا اللہ اکبر اسی طرح آپ نے الحمدللہ یہ بھی تسبیح صحیح نہیں ہے اسی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا سا وقت زیادہ لگے گا لیکن صحیح طریقے سے تسبیح ادا کرنی ہے مومنین سے ملتمیس ہوں مجھے میرے بچوں کو اور والدین کو دعا میں یاد رکھ رکھ رہے ہیں والحمدللہ رب العالمين